ٹائمز اینڈ ٹرینڈ چینل کے دوستو السلام علیکم یہ واقعہ ستارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو پیش آیا پیپلز پارٹی کے دو ایم پی ایز جو کہ ام رباب کے قبیلے کے سردار بھی ہیں انہیں ام رباب کے والد نے سردار ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے حامی لوگوں کی کمیٹی بنا لی جو جاگرداروں اور وڈیروں سے برداشت نہیں ہو سکا ام رباب نے ایک بار اپنے والد صاحب کو سرداروں اور وڈیروں کے بہت زیادہ خلاف ہونے پر اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا تھا ان کے والد نے اپنی پیاری بیٹی ام رباب سے کہا کہ ہم نے ہی انہیں ووٹ دے کر سردار اور ایم پی اے بنایا ہے اور ہمارے بغیر یہ بھی عام انسان ہیں ام رباب کے مطابق قتل کی یہ واردات پولیس سٹیشن کے بلکل سامنے اور علاقے کے ایس ایچ او کی ایمہ پر ہوئی تھی جس میں ام رباب کے دادا والد صاحب اور چچا کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اب گورمنٹ آف پاکستان نے اس ایس ایچ او کو ڈسمس کر دیا ہے ام رباب کے مطابق ظلم تو سرداروں نے کر دیا لیکن بینگ مسلم انہیں یہ بھی یقین ہے کہ قتل کا بدلہ بھی اللہ نے ان سے لینا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے ام رباب نے سندھ حکومت اور بلاول زرداری کو کئی بار ارضی بھیجی لیکن کبھی کوئی جواب نہیں آیا جب ام رباب بے نظیر کے مزار پر اپنی ارضی لے کر پہنچی تو سندھ حکومت نے مزار کے دروازے بھی ام رباب کے لیے بند کر دیئے ام رباب کے مطابق سندھ پولیس بھی ہمیشہ ان قاتل وڈیروں کو پروٹیکٹ کرتی رہی ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نصار نے ام رباب کی فریاد پر دو وار از خود نوٹس لیا اور ام رباب عدالت ننگے پاؤں حاضر ہوئی اور سپریم کورٹ کے پریشر کی ہی وجہ سے آئی جی سندھ کو وڈیروں سے خود جا کر ڈیل کرنا پڑی جس کے نتیجے میں ایک مین ملزم گرفتار ہو سکا ام رباب نے کہا کہ میرے پیاروں کے تین جنازے میرے گھر سے اٹھے اور انصاف کی بھیگ اور دردر کی ٹھوکریں بھی مجھے ہی کھانی پڑی ام رباب کے مطابق ہم صرف اکٹھے ہو کر ہی ان وڈیریں اور جاگرداروں کے نظام سے نکل سکتے ہیں ام رباب نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی لیکن ان سرداروں اور وڈیروں سے انہیں جان کا خطرہ ضرور ہے اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ام رباب کو پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے ام رباب کے مطابق اس سارے کیس کی پیروی میں ان کے انکل ہی ان کے واحد مددگار ہیں ٹائنز اینڈ ٹرینڈ چینل کے دوستو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ نگبان